السلام علیکم دوستو ملک مجتبہ افیشل ٹیو ایمہ خوش آمدید آج میں آپ کو فائنل ٹرائی کے بارے میں کچھ انفرمیشن دینا چاہتا ہوں جن دوستے نے فائنل ٹرائی بک کی ہوئی ہے اور وہ ٹینشن میں ہے کہ فائنل ٹرائی میں کیا ہوتا ہے تو وہ ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیونکہ حال ہی میں میں نے ادھر مصفہ ایمریٹس درائیونگ سکول ابودابی میں فائنل ٹرائی میں لیا ہے تو جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے جس دن آپ کی ٹرائی ہے آپ نے سکول میں جانا ہے سکول میں آپ نے بس کی فیس پہ کرنا ہوتی ہے بہت سے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ بس کی فیس کیا ہوتی ہے جو بس آپ کو لے کر جاتی ہے ٹرائی کے لیے ایک گاڑی ہوتی ہے شرطہ کی اور ایک ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی بس ہوتی ہے چھوٹی بس ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے دوستوں ستر پہ اپے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سکول فیس پہ کرنے کے بعد آپ کو بس کا نمبر دیتے ہیں بس میں جا کے بیٹھنا ہے اپنا آئی ڈی سکان کرنا ہے اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے آپ کا نمبر ڈسپلی پہ چال جائے گا ادھر گاڑی میں تو جب بھی آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو گاڑی کا ڈرائیور بتائے گا کہ آپ کا نمبر آگیا آپ گاڑی میں جو ہوتا ہو جب آپ کا نمبر آئے گا آپ نے ٹرائی کے لیے جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بیٹھنا ہے گاڑی میں شرطہ کو سلام کرنا اور اپنا آئی ڈی دکھانا ہے وہ آپ کا نمبر نام دیکھے گا اور بولے گا ٹھیک ہے چلو تو آپ نے ایک دم کنفیوز نہیں ہو جانا سب سے جو مین بات ہے ادھر بہت سے دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ان کا کونفیڈنس لیول برقرار نہیں رہتا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنی سیٹ ایڈیسٹ کرنی ہے سیٹ ایڈیسٹ کرنے کے بعد میرر دیکھنے ہیں تینوں میرر دیکھنے ہیں سینٹر میرر سائیڈ میرر دیکھنے کے بعد آپ نے بیٹھ لگانا ہے بیٹھ لگانے کے بعد آپ نے گاڑی کو گیر میں ڈالنا ہے گاڑی کا بورڈ چیک کرنا ہے پھر شورتہ کا بیلٹ دیکھنا ہے شورتہ کا دور چیک کرنا ہے اس کے بعد شورتہ بولے گا آپ کو چلو آپ نے گیر لگایا گیر لگانے کے بعد پہلے آپ نے شولٹر دیکھنا ہے سائیڈ شولٹر دیکھنا ہے انٹیکیٹر لگانا ہے اس کے بعد ہینڈ بریک نیچے کرنی ہے اور آران سے ادھر سے نکلنا ہے تو جب آپ ادھر سے نکلو گے تو مین روڈ پہ آپ کی انٹری ہوگی اس کے بعد آپ کو شورتہ بولے گا کہ سپیڈ دو آپ نے تھوڑی سی سپیڈ دینی ہے لیکن گاڑی جو روڈ لیمٹ ہے اس کو خاص خیار رکھنا ہے روڈ لیمٹ کا لازم خیار رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی روڈ سپیڈ ساٹھ ہے اور آپ اسی پہ جا رہے ہو تب بھی آپ کو شرطہ فیل کر دے گا تو جیسی گاڑی آپ کی تھوڑی سی ہائیوے پچھڑے گی تو وہ آپ کو بولے گا سپیڈ دو جیسی جو روڈ کی سپیڈ ہے وہ آپ نے لازم فالو کرنی ہے اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے ساتھ ایک یالو لائن آتی ہے وہ شرطہ ادھر آپ کو بولتا ہے کہ سٹاپ کرو تو آپ نے اس کو بولنا ہے کہ ساری طرح ممنوع ہے ہم ادھر سٹاپ نہیں کر سکتے تو وہ بھی آپ کا یعنی مائنڈ چیک کرتا ہے شرطہ اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی وہ گاڑی چلوائے گا توٹل آپ کو گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر گاڑی روکنے تک پانچ منٹ صرف آپ کو ڈرائیو کروائے گا وہ پانچ منٹ کی آپ نے ڈرائیو کرنی ہے تو جس ٹائم آپ کو بولے گا کہ رکو ابھی سٹاپ کرو تو آپ نے سب سے پہلے سینٹر میرر دیکھنا ہے پھر سائیڈ میرر دیکھنا ہے اس کے بعد رائٹ سائیڈ کا انٹیکیٹر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے گاڑی کی سپیڈ آستہ آستہ سلو کرنی ہے ایک دام نہیں رکنا ہے ایک دام گاڑی نہ جٹکا مارے نہ کچھ گاڑی ایک دام آگے پیچھے نہ ہو اپنی لائن میں جاتے ہوئے بلکل سموت سلو سلو کر کے گاڑی پہلے پانچ میں گئر میں چوتھے گئر میں کرنی ہے تیسرے میں دوسرے میں اس طرح ہم رک جانا ہے رکتے ہوئے سے بہت سے دوست مسٹیک کر جاتے ہیں جو میں نے بھی کی میری بھی مسٹیک ہوگی تھی کہ سب سے پہلے گاڑی کو نیوٹل کر دی یا ہینڈ بریک کھیچنے سے پہلے یہ بہت بڑی مسٹیک ہے میرے ساتھ بھی یہ ہوا میں نے مسٹیک کی تو شورتہ نے یہ میری مسٹیک ہائی لائٹ کی مجھے بولا کہ ایسا گاڑی روکتے ہوئے کبھی بھی گاڑی نیوٹل نہیں کی جاتی پہلے ہینڈ بریک کھیچو اس کے بعد گاڑی کو نیوٹل کرو تو یہ والی مسٹیک نہیں کرنی خیر وہ میرے سے مسٹیک ہوگی لیکن اس نے مجھے میں نے کہا سوری سار گلتی ہوگی تو اس نے مجھے پاس کر دیا تو شورتہ صرف جو دیکھتا ہے آپ کا وہ confidence level ہے کہ یہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے یا نہیں چلا سکتا صحیح ہے تو سب سے پہلی بات کہ آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا ایسا سمجھنا ہے کہ شورتہ ہمارے ساتھ بلکل بھی نہیں بیٹھا ہوا ہم اکیلے ڈرائیو گار رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور پاس کرے گا تو یہ تھی جو information final try کے بارے میں امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم اللہ حافظ